اس روا دوا یوسف عباس روڈ پر ٹورسٹ کی تین بڑی اٹریکشنز واکنگ ڈسٹینس پر واقع ہیں یہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ پر جامیت الحضر موسک اینڈ یونیورسٹی ہے اور رائٹ پر مسجد حضرت امام حسین اور خان الخلیلی بازار ہے یہ ویڈلیس کا سب سے پرانا بازار ہے تقریبا تھاؤزنڈ ایرز پرانا فاتمی حکومت کے چوتے خلیفہ المازدین اللہ کے دور میں قاہرہ میں تین رمضان کو ایک مزید کی بنیاد رکھی گئی جامیت القاہرہ پھر بعد میں اس کا نام حضرت فاتمت الزہرہ کی نام کی مناظبت سے جامیت الآذر رکھا گیا رمضان کے مہینے میں ہی اس مزید کے ساتھ مدرسے کا باقاعدہ آغاز نائن سیونٹی پائیپ ایڈی کو ہوا اور آج یہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی جامیہ یوریورسٹی ہے اسلام علیکم جامیت الآذر یوریورسٹی مدرسے سے آپ سے بخاطب ہوں آج جمعہ تل مبارک ہے یہ 970 اس لی کو یہ سوزید مدرسہ کا قائم ہوا اور یہ سب سے زیادہ قدیم درسہ ہے دنیا کے کونے کونے سے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کی خواہش ہوتی ہے کہ جامیت الآذر جائیں وہاں پہ تعلیم حاصل کریں اور عالموں کی مسجد میں نماز پڑھیں اور جو بھی ٹویورسٹ کائرہ آتا ہے بھلے نو مسلم ہو وہ ضرور ہسٹوریکل موس جامیہ آتا ہے اور پکچر لیتا ہے یہ نایاب تصویر 1899 کی جامیت الآذر کے مینار کی ہے جس میں نابینا بلائنڈ موزن آزان دے رہے ہیں کئی دہائیوں تک بلائنڈ موزن آزان دیتے رہے کہ نیچے موجود نہ مہرم خواتین پر نظر نہ پڑے نہ دیکھ سکیں اور اس طرح وہ وسوسوں اور برے خیالات سے پاک رہے ہیں یہ جو سامنے چند سیڑیاں نظر آ رہی ہیں پہلے مسجد یہاں تک تھی اوپر کا حصہ کبھی مدرسہ ہوا کرتا تھا 969 ایڈی سے 1170 ایڈی تک یہاں پر اہل تشیر کی تعلیمات رہی پھر 1171 میں جب سلاہ الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سمالی تو اہل سنت کے افکار اور تعلیمات کا آغاز کیا 1961 میں مصر کے صدر مرہوم جمال عبدالناصر نے جامعہ میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید علوم، بائیلوجی، کیمسٹری، فیزکس، سائیکلوجی اور دیگر سائنسی سبجیکٹ شروع کروایا اور لڑکیوں کا بھی ایڈیویشن شروع کروایا اس سے پہلے طالبات کا داخلہ ممنوع تھا ان کا کال ہے کہ لڑکیوں کا زیور شرم و حیاء پردہ نہیں بلکہ تعلیم ایڈیوکیشن ہے اس پکجامے تو لازر یونیورسٹی کی مختلف برانچس میں تقریباً دس لاکھ اسٹیوڈنس ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان میں سے 50,000 اسٹیوڈنس فارنرز ہیں اور سارے اسٹاف کو ملا کر تقریباً 8,000 اسٹیوڈنس ایمپلائز ہیں موسیقی موسیقی